تو اب اگر سادہ کاغذ پر نہیں ہوتی تو پھر چیزوں کے نویت بدل جاتی ہے ہاں اگر سادہ کاغذ پر ہو جائیں تو بات دوسری ہے لیکن عموماً ایسے کاغذات یا ایسی چیزیں جو سادہ کاغذ پر ہوتی ہیں وہ ویلیڈ نہیں ہوتی یعنی کوئی نہ کوئی اس کی آثنیٹسٹی کا یا اس کی درستگی کا یا اس کے درست ہونے کا کہ میار ہوتا ہے کہ یہ دستاویز صحیح ہے تو اس دستاویز کو صحیح طور پر جو منج کرنا ہے یہ لکھنے والے کے ذمہ داری کے کتنے کا سٹیم پیپر ہوگا یا کتنے کے اس پر سٹیمز لگیں گے تو جا کے یعنی ٹکٹس جویں وہ لگیں گے تب جا کے یہ ٹھیک ہوگا یعنی اب یہ کاتب کے ذمہ داری ہے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سادہ کاغذات پر معاملات چل جاتے ہوں تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ان باتوں کا بڑی شدت سے خیال لکھنا ضروری ہے تاکہ دونوں پارٹیز کو اتمنان ہو جائے لکھنا تو اسے اتنا ہی ہے جتنا کہ اسے بتایا جا رہا ہے عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے مل لیتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تم اتنے اضافے پیسے لے لو یا جان پہچان کی وجہ سے جو کاتب ہے وہ کئی اور کام کر جائے جس سے نہ خاندہ ہونے کی وجہ سے یا نہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچ جائے نہیں ایسا بھی ہوتا ہے اسی لیے ارشاد ہوا کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ عادل سے لکھے اور حق میں اپنی طرف سے کمی زادتی نہ کرے یہی تلقین ولی کو بھی ہے کہ اگر یعنی تحریر لکھوانے والا بچہ ہے یا ایسا بچہ ہے کہ جو بول نہیں سکتا یا ایسا شخصے جو گونگا ہے یا اس میں طاقت ہی نہیں ہے بتانے کی یا پڑھا لکھا نہیں ہے عام طور پر تو بتانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے بتانے کے لیے زبان اور جو اس کا حق ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے تو اب اگر یہ علم کسی وجہ سے نہیں ہے تو پھر اس کا جو ولی ہے یعنی جو اس کو دیکھ رہے کر رہا ہے اس کی تو وہ جو ہے وہ اس کو بتائے گا کہ اس کے کون سے حقوق ہے جو کسی کے ذمہ جو لکھوانے ضروری ہیں اور وہ صحیح صحیح بتائے گا ولی یوہو بالعادل اس کے لیے بھی یہی تلقین ہے کہ ولی کو بھی یہ کام ٹھیک سے کرنا ہے تو آپ اس پوری گفتگو کو سن کے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ تحریر کا معاملہ جو ہے وہ اتنا نازک ہے کہ تحریر لکھنے والے کی اور ولی کی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کی جس کو یہ شعور ہے کہ اس کا حق کسی کے ذمہ ہے ان سب کے کچھ نے کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ان سب باتوں میں جھوٹ نہ ہو کہیں پر بھی جھوٹ کا الیمنٹ اس طرح سے نہ ہو کہ دوسرے فریق کو اس کا نقصان پہنچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرض دینے والا بہت کم علم ہوتا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کی قرض سے قرض نہ لیں ورنہ یہ ایک الگ گناہ ہے کہ آپ نے تحریر میں کچھ کر دیا اور معاملہ کچھ اور ہو گیا اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قرض دینے والا یعنی قرض لینے والے پر ایسا پریشر بنائے کہ معاملات ادھر ادھر اجان اور اسے جو ہے وہ اتنا دینا پڑے کہ جتنا اس پہ ہے ہی نہیں تو عدل ہر حال میں ضروری ہے عدل کی ایک تعریف آپ کے ذہن میں رہے کہ عدل کہتے ہیں اشیاء کو اپنی ترتیب سے صحیح رکھنے میں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مخالف بات جو ہے وہ ظلم ہے تو ظلم تو کوئی انسان نہیں چاہے گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے بری بات ہے کیونکہ اصل بات جو ہے عدل سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں ظلم سے چیزیں بگڑتی ہیں تو جہاں ظلم ہوگا وہاں معاملات بگڑ جائیں گے اور قانونی معاملات ظلم کے ساتھ تو چلی نہیں سکتے کیونکہ ایک وقت میں ایک مقام پہ یا تو قانون رہے گا یا ظلم ظلم ہوگا تو قانون نہیں رہے گا اور اگر قانون ہوگا تو ظلم ملکل نہیں رہے گا تو اب یہ کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا یہ تو انسان کے اپنی نیت اور اس کے اپنے روئیے پر ہے کہ کیا رہنا چاہیے اور کیا نہیں رہنا چاہیے اگلا جو مسئلہ ہے وہ شہادت سے مطالق ہے کہ تحریر پر دو گواہان کے دستخط یعنی سائن ہونے چاہیے مالی امور میں یعنی دو مرد گواہ چاہیے اور خواتین کا گواہی کا مسئلہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے اس پر ایک زمانے میں بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی اور بہت سارے نتائج پر یعنی بات کرنے کوشش کی گئی اور بہت سنت میں خالی یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ ساب ایک خاتون کی ایک گواہی ہونی چاہیے پھر بہت سا مقام پر یہ مسئلہ بھی تھا کہ ان کی گواہی ہے بھی کہ نہیں ہے تو گواہی تو ہے اور اس گواہی سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب یہ کہ جن مقامات پر نہیں ہے ان کا مطالعہ کر لیا جائے کہ کہاں پر نہیں ہو سکتی وہاں نہ لی جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اور جن معاملات میں ہے اگر وہاں مرد دستیاب ہے تو پہلے مرد کو فوقیت دینی چاہیے اگر وہ نہ ملے تو پھر دو خواتین اور وہ دو اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک کے ذہن سے اتر جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے انت دل اللہ اہداہما فتذکر اہداہما الاخراہ کہ ایک کے ذہن سے اگر بات نکل جائے تو دوسری جو ہے وہ وہاں اسے یاد دلا دے یعنی گواہ تو وہی رہے گی جو اپنا بیان دے رہی ہے دوسری اس کی مددگار کے حیثیت سے اس کے ساتھ جائے گی اور اگر وہ نہیں بھولتی تو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یعنی گواہ اصل گواہ تو وہ ایک ہی رہی نا موجودگی دھوکی ہوگی اور ایک بھولے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی ورنہ اسٹیٹمنٹ اسی کا رہے گا بیان اسی کا رہے گا جو بیان دے رہی ہے اپنا تو فرجلو ممرہ اتان کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری ہر صورت میں اسے یاد دلانے کو رہے گی یعنی وہ دونوں گواہ تو ہیں موجودگی کے لحاظ سے گواہ بھی ہوں گی لیکن ایک جب اپنا اسٹیٹمنٹ شروع کرے گی تو دوسری بھولنے کی صورت میں اسے یاد دلائے گی اور اس صورت میں جو گواہی ہے وہ یوں ہی چلتے رہے گی کہ دوسری جب بھولے گی نہیں یعنی پہلی اگر نہیں بھولی تو پھر دوسری کچھ نہیں گئے گی بلکہ ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں ہے بھی کہ دو خواتین موجود تھی ایک خاتون گواہی دے رہی تھی دوسری نے کچھ نہیں کہا تو کچھ ایسی بحث چلی کہ بھئی مسئلہ ہے کہ گواہن تو دو ہونے چاہیے تو ان خاتون کا استدلال یہ تھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ کیا میں اپنی گواہی کے درمیان کوئی بات بھولی تو انہوں نے کہا نہیں تو کہلیں دوسری تو یاد دلانے کے لئے ہوتی ہے گواہ تو ہے لیکن وہ معاون گواہ کے حیثیت سے ہے تو معاون کے ضرورت اس وقت پڑھتی جب اصل کمزور ہو جائے تو میں تو بھولی کچھ نہیں تو مجھے یاد کیا دلاتی لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ موجودگی دو ہی کی ہوگی اور دوسری کو مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب وہ بھولی نہیں ہاں اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ تسلی کے لئے دوسری سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سن لیا آپ اس سے متفق ہیں کوئی بات بھولی تو نہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے اتمنان کے لئے اتنی بات پوچھ سکتے ہیں